بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز قواتین و حضرات آئیے سب سے پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفی احمد مصطفی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید درود پاک پڑھنے کے بعد آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ قرآن پاک کی ایک صورت کا وظیفہ ہے وہ صورت جو ہزاروں کرشمات اپنے اندر چھپائی ہوئی ہے لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں ہے اگر آپ پرشان ہیں تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی تو پھر بھی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ اور کسی قسم کا جادو جنات وغیرہ کا اثر پھر بھی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور اللہ رب العزت کا یہ کلام اس کے اندر شفاہی شفاہ ہے آخر کے اندر اجازت دوں گا وہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا تو بغیر ٹائم جائے کے ہوئے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو پہلا کہ اگر آپ کسی کام کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یا کوئی حاجت آپ کی پوری نہیں ہو رہی کوئی مشکل کام کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کریں خجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد درود پاک وہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نماز والا درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سور مزمل کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے میں گر جانا ہے اور سجدے میں گر کے اللہ رب العزت سے اپنی ساری حاجات سامنے رکھنی ہے سارا مشکل کام جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ مشکل جو ہے دور کر دیں گے دوسرا اگر آپ کی اولاد نہیں بچتی یا اولاد ہوتی ہی نہیں ہیں دونوں کے لئے یہ وظیفہ کارگر ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ سور مزمل کی تلاوت کرنی ہے اور گیارہ مرتبہ سور مزمل کی تلاوت کر کے پانی کے اوپر پھونکنا ہے اور پھونک مار کے پھر وہ پانی اس مریضہ کو پلانا ہے جو جس کی اولاد نہیں ہو رہی یا اس مرد کو پلانا ہے جس مرد کی اولاد نہیں ہو رہی یا اس عورت کو یا جس کی اولاد ہو کر فوت ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی آقا کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عامل بھی ہے تو معزز خواتین و حضرات ایسے عمدہ وضائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اجازت کے لیے پانچ وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے اور روزانہ ایک ہزار بار درود پاک پڑھنا ضروری ہے جو آدمی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو ہمارے وضائف سے فائدہ ہوگا